بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اسی کا مختصر سا جواب بھی لگ پائے دیں اور کوشش ہوگی کہ ہم ایکزیمپلز دیں آپ کو آپ کی دیلی لائف سے ایکزیمپلز بنا کے دیں شورٹ قوششن اور آنسر پھر اس کے بعد اسی چیز جو ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ دیلی لائف سے آپ کو ایکزیمپلز دیں اور ایکزیمپلز میں بھی ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ سٹورنٹ کو یوز کریں کچھ سے کوئی ایکزیمپل بنا کے اس کی یام دے دیں اس کو ایک ایکزیمپل تو یہ ہمارا ہوگا اور اس میں کوئی لمبی تقریح جو ایرہ نہیں ہوگی سمپلز ہم نے کام رکھنا ہے کہ جواب کو روز مولا کی زندگی میں کام دے یہ ویسے میری پشتری کلاس کے کچھ سوال لکھے ہوئے اس طرح کہ ہم چھوٹے چھوٹے سوال لکھیں گے جواب لکھیں گے تک کہ آپ لوگ اس کو اپنی روز مولا کی زندگی میں لاغو کرسکیں ناغذ عمل کرسکیں تو اس میں ہم انشاءاللہ آٹھ کتابیں حدیث کی دیکھیں گے اس مہینے میں جن کا نام ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سنان ابی دعوت جامعہ ترمیزی سنان ابن امام احمد بشکات المصابے سنان نرسائی آج ہم بسم اللہ کرتے ہیں کتاب صحیح البخاری سے اور اس میں یہ ہے قرآنی کے آیت ہے ایک لکھی بھی ہے اور پھر حدیث دیکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کیا سوال ہم لکھ سکتے ہیں تو پہلے کچھ ٹرانی سے پڑھ لیں انم حافظ فاطمہ زہرہ سنم رفیق فائزہ یہاں سے چلیں اس کو دم ہی پڑھ لاتیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ان کی اکثر کانہ پھونسیوں میں خیر نہیں سو ان سربوشیوں کی جو صدقہ یا اچھی بات کی طرف لوگوں کو ترغیب دلانے کے لئے ہوں یا لوگوں کے درمیان صلاح کرائیں اور جو شخص یہ کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرے گا تو جلدی ہم اسے عجر عظیم دیں گے اور اس باپ میں یہ بیان ہے کہ امام خود اپنے اصحاب کے ساتھ مختلف مقامات پر جا کر لوگوں میں صلاح کروائے تو قرآنی آیت سے پہلے ہم مناعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اس میں جو ہم کا ذکر ہے وہ ہے سربوشیوں کے بارے میں کہ زیادہ تو جو سربوشی انسان کرتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس کے جو ہم لوگوں کے درمیان صلاح کرنے کے لئے کرائیں سربوشی ہیں یا لوگوں کو کسی اچھے کام کی تربیر کے لئے کریں اس کے متعلق اب ہم حدیث دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ حدیث پڑھیں یہاں سے سحل بن سعید علیہ وسلم سحل بن سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبعہ کے بن بن عمرو بن عوف میں آپس میں کچھ تقرار ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی اصحاب کو ساتھ لے کر ان کے یہاں ان میں صلح کرانے کے لئے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ نہ سکے چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ازان دی ابھی تک چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اس لئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی رک گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے انہوں نے کہا کہ ہاں اگر تم چاہو اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کی تکبیر کہی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے نماز کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ پہنچے لوگ بار بار ہاتھ پر ہاتھ ماننے لگے مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے مگر جب بار بار ایسا ہوا تو آپ متوجہ ہوئے اور معلوم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ جس طرح وہ نماز پڑھا رہے ہیں اسے جاری رکھیں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی ہم بیان کی اور الٹے پاؤں پیچھے آگئے اور سب میں مل گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ہدایت کی کہ لوگوں جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگتے ہو ہاتھ پر ہاتھ مارنا عورتوں کے لیے ہے مردوں کو جس کی نماز میں کوئی بات پیش آئے تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے کیونکہ یہ لفظ جو بھی سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا اے ابو بکر جب میں نے اشارہ بھی کر دیا تھا تو پھر آپ لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے انہوں نے عرض کیا ابو کحافہ کے بیٹے کے لیے یہ بات مناسب نہ تھی کہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے جیسے باپ کا نام ہے صلح کے متعلق ہے تو اس کو مرادی ہے کہ اس میں زیادہ طرح حدیث صلح کے متعلق ہوں گی اس میں ایک واقعہ کا ذکر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام صلح کرانے گئے تھے لیکن اس میں اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں مثال اکثر اصلاح ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے باجمان نماز کا لیکن امام امام پہ موجود نہیں ہوتا اس صورت میں کسی بھی نمازی چاہیے وہ امام کا انتظار نہ کرے بلکہ کسی ایک نمازی کو آگے کر دیا جائے اور وہ لوگوں کو باجمان نماز ادار کروائے یہ مرد سے آج کر مردوں کو زیادہ طور پڑتا ہے کیونکہ مرد یہ آج کر زیادہ مزی جاتے ہیں خواتین نے چھوڑا ہوا ہے اور خواتین کے لئے ویسے بھی گھر کی نماز بہتر ہے سواب کے لئے آسے پہلے پوائنٹ یہ ہے ہم سوال نہیں لکھیں گے کیونکہ کتنی آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر امام موجود نہ ہو نماز کے بعد تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے وہ کسی ایک نمازی کو آگے کر کر وقت پر باجمان نماز شروع کرنے دوسری چیز یہ ہوتی ہے باجمان نماز میں کبھی خبار ہو جاتی ہے کہ امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جو امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے کبھی کوئی قرآنی آیت میں پڑھنے میں غلطی کرنا دیتا ہے کوئی بھول جاتا ہے کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اتیات میں بیٹھنا ہوتا ہے وہ غلطی سے کھڑا ہو جاتی ہے اس قسم کی غلطی ہیں امام سے ہو جاتی ہیں تو اگر امام سے غلطی ہو تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تو اس حدیث میں پتلتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ بنن نماز سے صبح نہ لکھائیں تک کہ امام متوجہ ہو جائے اور اپنی غلطی دیکھ لیں اگر فاتین بھی پیچھے نماز پڑھئی ہوں تو وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارس کر امام کو متنبع کر سکتی ہیں یہ دوسرا سوال تھا لیکن ابھی تک ہم نے کوئی سوال لکھا نہیں ہے کیونکہ کہ اتنی ضرورت نہیں ہے ابھی فیلال ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں آپ میں سے کسی نے پڑھنا ہے یا صرف سننا ہے انہوں نے صرف سننا ہے تین سپورٹ نہیں لیکن تینوں نے صرف سننا ہے ریڈنگ نہیں کرنی اوکی اب یہ لی حدیث پڑھیں انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اگر آپ عبداللہ بن ابھی منافق کے یہاں تشریف لے چلتے تو بہتر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں ایک گدے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے صحابہ رضی اللہ عنہ پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے جدر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے گزر رہے تھے وہ شور زمین تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں پہنچے تو وہ کہنے گا ذرا آپ دور ہی رہیے آپ کے گدے کی وہ نے میرا دماغ پریشان کر دیا ہے اس پر ایک انسائی صحابی بولے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدہ تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے عبداللہ کی طرف سے اس کی قوم کا ایک شک اس صحابی کی اس بات پر غصہ ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو بلا بلا کہا پھر دونوں طرف سے دونوں کے حمایتی مشتعل ہو گئے اور ہاتھ تاپائی چھڑی اور جگتے تک نوبت پہنچ گئی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی تھی اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپ اس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلاح پر آ دو اس میں ایک اور واقعی کا ذکر ہے جس میں جب وہ منافقین کا صندہ عبداللہ بن عبی بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کیلیں گے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر کہا کہ آپ دور ہی رہے آپ کی قدے کے بھو نے میرا دماغ پریشان کر دی بس لئے وہ نفرت اس کی ذہن میں تھی شدید تو اس لئے اس نے یہ پاک کی اس پر ایک صحابی نے جب اس کو یہ کہا تو دونوں سائٹ کے جو صحابہ تھے جو سچے دل سے مسلمان تھے ان کے آپس میں تو سے آتا پہی تک بات پہنچ گئے تو اس صورت میں ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب بھی مسلمانوں میں اس بات پہ ہو جائے آپس میں ٹسلس ہی ہو جائے جگڑا سے پیدا ہو جائے تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے درمیان صلح کروائے روکنے کی کوشش کریں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایسے کو لینا دینا نہیں ہے ہم سائٹ پہ رہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ آپس میں صلح کروائے اس سوال کو آپ سب سٹویونٹس لکھ لیں سوال میں ابھی آپ لوگوں کو بولتا ہوں سوالوں کیوں بھی لکھ لیتا ہے کہ آپ لوگوں کی آسان رہے گی کہ جب دو اکثر خواتین ویڈا میں بھی ہو جاتی ہے لوگ جنک اور منٹوں میں بھی ہوتی رہتی ہے تو جب دو مسلمانوں میں نوک جوک ہو جائے تو کیا ہم خاموشی سے ایک سائٹ پر بیٹھ سکتے ہیں یا وہاں سے دور ہو سکتے ہیں اس کی جواب میں ہم لکھیں گے کہ صحیح بخاری کی حدیث بلکہ اس میں قرآنی آیت کا حوالہ دیتے تھے کیونکہ یہ حکم قرآنی آیت میں آیا سورہ الحجرات کی آیت لوگ کے مطابق ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کے درمیان صلح کی کوشش کریں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم سائٹ پر ہو جائے خاموشی سے ہماری کوشش ہونے چاہیے کہ کوئی صلح کرا دے اب نیکسٹ حدیث اچھ بیس ناٹیٹوس کو پڑھیں قلصوم بنت اقبا قلصوم بنت اقبا نے انہیں خبر دی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کریں اور اس کے لئے کسی اچھی بات کی چوگلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہہ دیں تو یہ وہ ویسے جھوٹ بونمن ہے لیکن مثال کی طور پر دو بندے ہیں کوئی بھی ہم نام لکھ سکتے ہیں یا ہم دو نام اٹھا جاتے ہیں دیکھتے ہیں انم اور فاطمہ میں فرض کیا انم اور فاطمہ میں کسی بات بھی نرازی ہوگی ہے یہ کسی سے نراز ہیں تو جو تیسری خاتون ہے یہاں پہ سمن کے نام سے سمن ان کی صلح کرانے کے لئے جھوٹ بول سکتی ہے مثال پہ سنم سنم کہہ دے کہ فاطمہ نے انم کی یہ تعریف کی تھی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے وہ صلح کرنے چاہتی ہیں حالانکہ فاطمہ کے ایسے انہیں فاطمہ نے ایسے کوئی بات بھی نہ کہی ہو پھر بھی جو تیسری خاتون ہے سنم ان دونوں کے دمیان صلح کرانے کے لئے ایسا جھوٹ بول سکتی ہے اس حدیث کے مطابق تو یہاں پہ ہم سوال لکھیں گے کیا ہم آپ لوگ خواتین ہیں تو اس لئے میں یہاں پہ خواتین نہیں لکھ دوں گا ونہاں میں سب مار دورت بچے بڑے سب شامل ہیں کیا ہم دو خواتین کے درمیان صلح کروانے کے لئے جھوٹ بول سکتے ہیں جواب میں لکھیں گے صحیح بخاری کی حدیث ٹونٹی سکس نائنٹی ٹو چبیس بانوے کے مطابق ہم صلح کروانے کے لئے جھوٹ بول سکتے ہیں اور ساتھی صلح کروانے کے لئے چگلی بھی کر سکتے ہیں چگلی سے مرادی ہے کہ اس کی ایک بات جو ہم لگے کہ صلح کے لئے بتر ہو سکتی ہے وہ ہم دوسرے تک پنجھا دیں اب یہ ہندیز پڑھیں صحیح بن سعج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبا کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے پر پتر پھینگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ہم ان میں صلح کرائیں گے تو یہ بیسر کے لئے حاکم کے لئے یہ حدیث ہے لیکن عام اس مانوں پر بلاک ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے سے کوئی لینہ دینے نہیں ہے وہ خود ہی صلح کرنے گے کرنی ہوئی بلکہ انہوں نے پیر میں جا کے صلح کرانے گے کوش رکھ کی اس میں ہم نے کوئی سوال ہو رہا نہیں لکھا اس حدیث میں نیکس حدیث اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بے بچہ ہی دیکھے تو اس سے مراد ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی میں ایسی چیزیں پائے جو اسے پسندنا ہوں عمر کی زیادتی وغیرہ اور اس کے لئے اسے اپنے سے جدا کرنا چاہتا ہو اور عورت کہے کہ مجھے جدا نہ کرو جس طرح تم چاہو دیتے رہنا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر دونوں اس پر راضی ہو جائیں تو کوئی حق نہیں تو یہ عزائشہ نے یہ فرمایا تھا اس آیت کی تفسیر میں اس کی پریٹیکل ایکزمپل ہی ہے کہ کوئی عورت فرسیہ اب وہ ازواجی زندگی نہیں گزار سکتی تو اس میں وہ اپنے شوہر سے اپنے حقوق معاف کر سکتی ہے تاکہ شوہر اس کو اللہ دھنا کرے اور اس میں شوہر اپنی دوسری بیوی کو زیادہ وقت دیں گا اور اس کو ٹائم دیتا رہے گا اور یہ اس سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرے گی کیونکہ اب یہ اس کی سید نہیں نہیں شادی شدہ زندگی گزارنے کی یہ ویسے لیدہ ٹاپک ہے اس نکاح والے باب میں تفصیل سے آئے گا اب یہاں اس کا دور سا ایک چیز موجود نہیں وہ ہمیں بیان کر دیا لیکن سوال نہیں لکھا اب یہ حدیث پڑے زیادہ و مخالص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دہا کی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجئے دوسری فریق نے بھی یہی کہا کہ اس نے سچ کہا ہے آپ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیں دیہاتی نے کہا میرا لڑکا اس کے یہاں مجدور تھا پھر اس نے اس کے بیوی سے زنا کیا اوم نے کہا تمہارے لڑکے کو رجم کیا جائے گا لیکن میں نے اپنے لڑکے کہ اس جن کے بدلے میں سو بکریاں اور ایک باندی دے دی پھر میں نے علم مالوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے سبا کوئی صورت نہیں کہ تمہارے لڑکے کو سو کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے ملک بدر کر دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ سے ہی کروں گا باندی اور بکریاں تو تمہیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں ہر پتہ تمہارے لڑکے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے ملک بدر کیا جائے گا اور انیس تم اس عورت کے گھر جاؤ اور اسے رجم کر دو چناتے انیس گئے اور اسے رجم کر دیا تو ویسے ہمیں صلح کرانی چاہیے لیکن جب کوئی ایسا جرم ہو جائے جس کی سزا اسلامی قانون میں موجود ہو تو اس میں ہماری لازم ہے کہ ہم فیصلہ اسی قانون کے مطابق کریں دو پارٹیز آپس میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں کر سکتی کوئی غیر اسلامی سیٹلمنٹ نہیں کر سکتی تو اس میں ہم سوال لنکھ دیتے ایک اور اس کی ڈیلی مثالی ہو سکتی ہیں چوڑیاں اکثر ہوتی جاتی ہیں فرصی ایک بندہ گاؤں میں کسی کے کوئی گائے چوڑی کر لیں اب اس اسلامی قانون کے مطابق کہ اس کی سزا ہاتھ کھٹ نہیں ہے چوڑ کی سزا لیکن اب دو پارٹیز آپس میں صلح کر لیں کہ ہم یہ کوئی اور جنمانہ میں لے لیتے ہیں گائے کے بدلے ایک دو تین گائے سے جنمانے میں لے لیتے ہیں اور اس کا ہاتھ نہیں کھٹا جائے گا تو ایسی سیٹلمنٹ اس حدیث کے مطابق نہیں ہو سکتی چونکہ یہ پاکستان میں اسلامی قانون لاغو نہیں ہے اس لئے ہم پھر ایسا سوال اللہ بھی لکھنے کا فائدہ نہیں ہے لیکن ہمیں یہ یاد دو نشی ہے کہ جب کوئی اسلامی قانون مجود ہو تو دو پارٹیز خود سے کسی قسم کی سیٹلمنٹ نہیں کر سکتی اگر یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں ارسپت کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رات ہے اس کی روایت عبداللہ بن جعفر مقرمی اور عبدالواحد بن ابیعون نے سعید بن ابراہیم سے کی ہے ماں مخاری نے اس حدیث کو یہاں پہ اس لئے نکل کیا کہ میں جو پسلی حدیث کے ساتھ نکل یا تکیں کوئی ہم ایسی سیٹلمنٹ نہ کر سکیں جو اس اسلامی سزا کے خلاف ہو اور ویسے یہ چیز یہ حدیث کافی براؤڈ ہے یعنی کہ دین میں ہم کوئی چیز خود سے بھی نہیں نکال سکتے اگر کوئی ہم اسلام کے نام پہ بات کریں گے تو لازم ہے کہ ہمارے پاس اس کا حوالہ ہو قرآن یا حدیث سے کوئی کتنا بڑا عالم ہو کوئی بھی اگر بات کرے اور اس کا حوالہ وہ قرآن و حدیث سے نہ دے سکے تو ایسی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم اس بات کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جب اس میں حوالہ آجائے قرآن حدیث کا پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا سوائے اس کو اگری کرنے کے ہاں ایک ویڈیفیکیشن ہم اس کی کر سکتے ہیں کچھ سوال ہے تو پوچھ لیں نیکس حدیث آپ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیبیہ کی صلح قریش سے کی تو اس کی دستاویز علیہ رضی اللہ انہوں نے لکھی تھی انہوں نے اس میں لکھا محمد اللہ محمد اللہ کی رسول کی طرف سے مشرقین نے اس پر اعتراض کیا کہ لفظ محمد کے ساتھ رسول اللہ نہ لکھو اگر آپ رسول اللہ ہوتے تو ہم آپ سے لڑتے ہی کیوں آپ سے اللہ علیہ وسلم نے علیہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں تو اسے نہیں مٹا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے وہ لفظ مٹا دیا اور مشرقین کے ساتھ اس شرط پر صلح کی کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ آئندہ سال تین دن کے لئے مکہ آئیں اور ہتھیار رمیان میں رکھ کر داخل ہوں شاگردوں نے پوچھا کہ جب بان علیہ وسلم جس کا یہاں ذکر ہے کیا چیز ہوتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ میان میان اور جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ جب دو پارٹیز میں آپ کوئی صلح کا مائدہ لکھا جا رہا ہو اس میں وہ ان چیزوں سے پریس کریں جن پر ان کا اختلاف ہے جیسے اس میں وہ رسول اللہ کو نہیں مان دیتے تو اس لیے رسول اللہ سے رسول اللہ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اس میں بھی سوال لکھنے کی نہیں ضرور نہیں ہے یہ آج کی آخری حدیث ہے انشاءاللہ آج کیلئے اتنا کافی ہے یہ اس حدیث کوئی پڑھ لیتے ہیں اس کو پڑھنے پھر اس کے بعد ہم باقی نیکس ٹائم پڑھیں گے انشاءاللہ نیوٹا براہ بین آزب رضی اللہ انہاں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے مہینے میں عمرے کا حرام باندھا لیکن مکہ والوں نے آپ کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا آخر صلی اللہ اس پر ہوئی کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تین روز قیام کریں گے جب صلی اللہ نامہ لکھا جانے لگا تو اس میں لکھا گیا کہ یہ وہ صلی اللہ نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لیکن مشرقین نے کہا کہ ہم تو اسے نہیں مانتے اگر ہمیں علم ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو نہ رکھیں بس آپ سے محمد بن عبداللہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں اس کے بعد آپ نے علیہ رضی اللہ انہوں سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم میں دو یہ لفظ کبھی نہ مٹاؤں گا آخر راب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دستاویز لی اور لکھا کہ یہ اس دستاویز ہے کہ محمد بن عبداللہ نے اس شرط پر صلح کی ہے کہ مکہ میں وہ ہتھیار درمیان میں رکھے بغیر داخل نہ ہوں گے اگر مکہ کا کوئی شخص ان کے ساتھ جانا چاہے گا تو اسے ساتھ نہ لے جائیں گے لیکن اگر ان کے اصحاب میں سے کوئی شخص مکہ میں رہنا چاہے گا تو وہ اسے نہ رکیں گے جب روانہ ہونے لگے اس وقت حمزہ کی ایک بچی چچا چچا کرتی آئیں علی نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا پھر فاطمہ کے پاس ہاتھ پگڑ کر لائے اور فرمایا اپنی چچہ ذات بہن کو بھی ساتھ لے لو اور انہوں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا پھر کی خالہ میرے نگاہ میں بھی ہے زیاد نے فرمایا کہ میرے بھائی کی بچی ہے نبی علی نے بچی کی خالہ کے حق میں فیصلہ دیا اور فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے پھر علی سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں جعفر رضی اللہ سے فرمایا کہ تم صورت اور عدات اور اخلاق سب میں مجھ سے مشابہ ہو اور زیاد رضی علی سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بھی ہو اور ہمارے مولا بھی ایک طرح میں وہی صلح کا واقع تفصیل سے بیان ہے دوسرا اس میں یہ بی ہے کہ جب بچہ یتیم ہو اور اس کی کفالت کا سب سے زیادہ حق دار اس کی خالہ ہوتی ہے یعنی کہ جب اس کی نہ ماں ہو نہ باپ ہو تو پھر اس کی کفالت کی سب سے ہو نہ والدین نہ دادہ دادی نہ نانا نانی کوئی بھی نہ ہو اپنا تو اس کی کفالت کا حق دار سب سے زیادہ کون ہے اس کے چچہ اس کے دوسرے جسلدار یا کون تو اس میں ہے کہ چچہوں سے زیادہ اس کی خالہ حق دار ہے ہاں اگر خالہ خود نہ لے تو پھر اس کی چچہ اس کی کفالت کر سکتے ہیں تو یہ حدیث اس کی حوالے میں ہم نے لکھنی ہے حدیث نمبر 26 99 29 کتاب صحیح البخاری کل انشاءاللہ نئی کتاب ہوگی نیا ٹاپک ہوگا ہم دیکھیں گے اس کو پڑھیں گے کسی کا کوئی سوا دو تو پوچھ لیں کہ اس کو ختم کرتے السلام علیکم میرا ایک کوششن علیکم السلام ورمیت اللہ ربکات جی میرا یہ کوششن ہے کہ اگر ایک بچہ ہو اور اس کے دادا اور دادی بھی حیات ہوں اور نانا اور نانے بھی حیات ہوں تو اس کا رائٹ مطبع اس کو اپنے پاس رکھنے رائٹ سب زیادہ کس کے پاس ہوگا بچے کا سب سے پہلے رائٹ ہوتا ہے اس کی والدہ کا والدہ نہیں ہے اس کے بعد اس کے والد کا ہوتا ہے والد کے بعد مجھے سمجھ ہے وہ اس کے دادا کا ہوتا ہے دادا کا تو اس آپ کے کیس میں جو ابھی میرے ذہن میں کوئی حوالہ تو نہیں آ رہا ہے اس کا لیکن میرے ذہن میں ہے کہ اس کے دادا کا حق بنتا ہے شکریہ 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 اللہ وائیہ کم کسی یون کا کس وار پر تو ختم کر ہے انشاءاللہ مہ سلام